کچن اور سپائی کا کام تم دونوں سنبھالو کیونکہ اب سنبل کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا میرا پوتا اختیار شاہ اور سب سے بڑی اور سب سے مین شرط ہوگا میرے پاس بہتا ٹائم نہیں ہوتا سفیر کے بیٹے کی اتنی خوشی ہوگی کہ نور جہاں اس بات کو بھی بھول جائے گی کہ وہ ماہا کو خود اپنی بہت تسلیم نہیں کر پا رہی جیسے ہی سفیر اسے خوشخبری سنائے گا وہ ساری پرانی باتیں بھول جائے گی اسے دو بار سفینہ سے ہمیشہ ہی یہی سننے کو ملا کہ اس کی بیٹی ہے اب جیسے ہی سفیر کا بیٹا پیدا ہوگا ماہا کی عزت اور وقار اس گھر میں بہت زیادہ ہو جائے گا مگر ماہا اس گھر میں آنا ہی نہیں چاہتی وہ سفیر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی جو اتنے مشکل وقت میں اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا مگر اس کی دوست اسے سمجھائے گی کہ اسے وہاں پر جانا چاہیے لیکن اپنی شرطوں پر اور یہاں پر ماہا اپنی دوست کے کہنے پر اپنے سسرال آ جائے گی اور یہاں آ کر جس طرح وہ مہرانی بن کر رہے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا ہے لیکن سفیر سے وہ اپنی ساری شرائط منوالے گی اور یہ بھی منوائے گی کہ اس کے نام ایک بہت بڑی جائدات ہونی چاہیے تاکہ اس کی سیکیورٹی تو ہو سکے دوسری طرف سنبل کو اس کے پیٹے کے سارے کام کرنے کو دے دیے جائیں گے دیکھا جائے تو نور جہاں سنبل پر بہت ظلم کر رہی ہیں ایک طرف اس کا شوہر اس سے چھن گیا تو دوسری طرف ماہا کے بچے کی ساری ذمہ داری اس پر آ جائے گی سفینہ اور نور بانو کے ذمہ گھر کے کام لگا دیا جائیں گے نور جہاں یہی چاہتی ہے کہ اس کی بہویں کبھی بھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں اور وہ نور بانو کو جس طرح نیچے دکھانا چاہتی ہے اب تو اسے پورا پورا موقع مل گیا ہے نور بانو تو پھر بھی اس کے سامنے بول لیتی ہے مگر سب سے برا حال یہاں پر سنبل کا ہونے والا ہے سنبل جو اس کی چہیتی بہو بن کر اس سے ساری راز کے بارے بتاتی تھی اب وہ خود ظلم کا شکار ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ نور جہاں کس قدر ظالم عورت ہے اور سفینہ جو کچھ کہتی تھی وہ اس کے بارے میں بالکل سچ کہتی تھی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا ماہا اپنی شرط منمانے میں کامیاب ہو جائے گی کیا وہ اختیار شاہ کے نہ تمام جائدات لگوانے میں کامیاب ہوگی کیا سفینہ کا پورا حصہ اس کے بیٹے کے نام ہو سکے گا یا نہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ